اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیکھیں ہم کسی سبجیکٹ کی برائی نہیں بیان کر رہا ہر سبجیکٹ کی اپنی اپلیکیشن ہے ہر سبجیکٹ کی اپنی ضرورت ہے ہر شخص کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ وہ کس سبجیکٹ کس چیز میں جانا چاہتا ہے ہر شخص کا انڈیویجول ڈیفرینسز ہیں مجھ سے جو تیاری کرتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ چار ماہ کا میرا سیشن ہے تو چار ماہ کے اندر آپ لوگ پڑھ لیں کسی طرح ڈگری بھی تو کر لیتے ہیں چار سال کی چھے سال کی ڈگریاں بھی تو کر ل چار ماہی نہیں پڑھ لیں اگر آپ کو اس سبجیکٹ کیک نہ کریں اگر آپ کو اس سبجیکٹ اچھا نہ لگ سبجیکٹ کی بہتو خاص اکٹیشن ہیں لیکن اس کو کنٹنٹ ہے بڑی زبر درست ہے سب سے پہلے آگے اپنے اکٹیشنل سائی کالوجی انڈیویجوال ڈیفرینسز کا خیار رکھنے میں مدد کرتی ہیں یہ تھیوریز ہمیں بتاتی ہیں کہ ہر شخص یونیک ہے ہر شخص کے اندر کچھ خاص صلاحیتیں ہیں جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہر بچے کو مچھلی کی طرح دریا میں نہیں رہنا ہر بچہ مچھلی کو درخت کے اوپر چڑھانا ہم نے نہیں سکھانا یہ ہمیں ان چیزوں کی تعمیز دیتی ہے یہ ہمارے اندر پیشنس پڑا کرتی ہیں پھر اس کا ایک چپٹر ہے ایڈیوکیشنل فلاصفی جو ہمیں ہماری زنگی کے اپنے نظریات ان کو کلیئر کرنے کے اندر مدد کرتی ہیں کہ مختلف لوگوں کا زنگی کے اندر کیا کیا ان کا نظریہ رہا اسلامی ایڈیالوجی اسلامی فلاصفی کیا ہے پھر ان سب فلاصفی سے ہم کیا ہمیں کون سی فلاصفی کلک کر رہی ہے کون کون سی باتیں کس کس فلاصفی میں ہمیں اچھی لگ رہی ہیں لوگ کس کس طرح کے تھوٹس رکھتے رہے ہیں یہ ہمیں چیزیں مہیا پتا چلتیا ہمارا اپنی ایڈیالوجی سے کلیر ہوتی ہے ایڈیوکیشنل ریسرچ ہے تو ریسرچ کا تو اتنا سکوپ ہے کہیں ریسرچ ہے آپ کوئی بھی ڈگری کر رہے ہیں اور فیچر بھی ریسرچ کا ہے ریسرچ کوئی نوڑ نہیں کیا وہی لوگ جو ریسرچ کے اندر اچھے ہیں یونیورسٹی کے اندر اور فیچر میں ان کا بہت بہت ان کی ویلیو ہوگی اس کے ایسیسمنٹ ایویویشن آپ کرتے ہیں تو آپ کو بچے کو اسیس کرنا اس کے جاتھنا کہتے ہیں اس کے ایگرام کرتے ہیں آپ کو ملین کرتے ہیں کسی آپ کی ایڈمنیسٹریشن بہتر ہو جاتی ہے آپ کو چیزوں کو لیڈرشپ سکلز آ جاتی ہیں آپ کو چیزوں کو منیج کرنا آ جاتا ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے لیڈرشپ کی یہ سٹائلز ہیں یہ یہ کامیاب رہے ہیں یہ یہ دنیا کے اندر چل رہے ہیں یہ سٹائلز جو ہیں یہ اب ان کا ان کی کوئی جو ہے یونیس نہیں رہے گئے ٹھیک ہے یہ ہمیں یہاں سے یہ پتا چلتی ہے اب اس کی اپلیکیشن بہت واسٹ ہیں یہ سبجیکٹ دیکھیں اگر آپ لوگ ٹیچر پڑتی ہونے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کسی بھی ٹیچنگ اگزام ہوگا چاہے وہ ھائے ایٹی ایس سے ہو پی پی ایس سی، اف پی ایس سی اے ایس سے ہو کے پی پی ایس سی سے ہو آپ کا ایس پی ایس سی سے ہو ایس آ بی پی ایس سی سے ہو کس سے بھی ہو رہا ہو تو وہاں پہ ثرٹی سے ففٹی پرسنٹ کنٹینٹ آپ کا اسی سبجیکٹ میں سے آنا ہے یعنی آپ لوگ کمیسٹری، ٹی ایکس، بیلو جی، میت کسی میں سے بھی آپ نے اپنا مافٹر کیا ہوئے آپ پر ٹیچنگ اگزام دینے جا رہے ہیں تو 30 سے 50% کنٹینٹ اس پیڈاگوجی سبجیکٹ میں سے ہونا ہے کمیزگم سے چار ماہ لگا کہ سیکھ تو لو اس کو دوسرا آپ لوگ لیکچرر ایڈکیشن کے لیے آتے ہیں تو لیکچر ایڈکیشن کے 80% کنٹینٹ یہی ہے اس کے علاوہ آپ اسسٹینٹ پروفیسر آپ نے ایمفل کیا ہوا ہے تو آپ اسسٹینٹ پروفیسر کے لیے آ سکتے ہیں 18 سکر ریکٹ وہ بھی یہی سبجیکٹ ہے سبجیکٹ سپیچلیفٹ کی جوب آتی ہیں پھر سینئر سبجیکٹ سپیچلیفٹ 17,18,19 میں آتی ہیں اسی سبجیکٹ کے اندر جو ہائی سکنڈیس سکولوں کے اندر وہ آپ کر سکتے ہیں اس کی تیاری اچھتنا کرے ادھر آ سکتے ہیں ہیڈ ماسٹر ہے سینئر ہیڈ ماسٹر 17 سکیل 18 سکیل وہ یہ سبجیکٹ ہے آپ ادھر آ سکتے ہیں اس کی ڈیو 18 سکیل آپ اس کے اندر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اسیسٹر ایڈوکیشن افیسر ہو گیا اس کے علاوہ جو ڈسٹرک ٹرینر ہو گیا اگزامینر ہو گیا لیٹرسی ڈیپارٹمنٹ کا ڈیو ہو گیا بہت سی سیٹس ہیں فیڈرل کے اندر جو ٹی جی ٹی کے ہو رہے ہیں سکنڈی سکول ٹیچر جسے آپ اسیسٹی فیڈرل بولتی ہیں جو آرمی اسکیلوں میں لگتی ہیں وہ ہو گیا سیمٹین سکیل ڈریکٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ مختلف جوہفز جو ہیں ایڈوکیشن کی ہیں ایڈوکیشن یہ سبجیکٹ کی بہت بہت اپلیکیشن ہے اور جب بھی کوئی ایسی گورنمیٹ جس کا فوکس ایڈوکیشن سبجیکٹ ہوگا وہ اس سبجیکٹ کو بہت پرموٹ کرے گی کیونکہ یہ سبجیکٹ ٹیچرز کرتے ہیں یہ سبجیکٹ ٹیچر بناتا ہے تو اس سبجیکٹ کو اگر آپ لوگوں کے سبجیکٹ کو مطلب کچھ نہ ہو ہوئے آپ نے بی ایڈ کیا ہوا ہے ایڈ کیا ہوا ہے ایم ایڈ کیا ہوا ہے اور آپ کو کریئر میں اپنے سبجیکٹ کے اندر بڑی جو ستجو کے بعد جو ہے وہ نہیں کامیابی مل رہی تو آپ ادھر بھی کوشش کریں ساتھ کے اندر ادھر بھی ایک کوشش کر لیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو میں الیکٹریکل انجینئر ہوں اور میں نے ایم ایڈوکیشن ایز اپشنل سبجیکٹ کیا اور اسی میں میرا کری آپ کا حضیز کی بھی ادھر لکھا ہو اس سبجیکٹ کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور ڈیپ لیول پر اس چیز کی انڈرسٹیننگ کریں اور انشاءاللہ اس سبجیکٹ کے اندر آپ کو آگے نکلنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اپنا خیار رکھے گا مجھے دعاوں یاد رکھے گا جزاک اللہ جی